ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربیلہ ڈیم کے متعلق ایک تفصیلی اور معلوماتی ڈاکومنٹری فراہم کریں گے اس ڈیم کو کب اور کیوں تعمیر کیا گیا تھا اس ڈیم میں حالیہ ہوئی تبدیلی سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کے علاوہ اس ڈیم سے پاکستان کو آگے کیا فوائد حاصل ہوں گے ناظرین یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک تمہارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو چلیئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مسٹر انفارمیٹیو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین تربیلہ ڈیم پاکستان کے صبح خیبر پختون غوا کے شہر سوابی سے تقریباً 30 کلومیٹر اسلامباد کے شمال مغرب کے جانب 105 کلومیٹر اور جبکہ پشاور سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر انڈس ریور پر تعمیر کیا گیا ہے چائنہ میں تری گورجس ڈیم بننے سے پہلے تربیلہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فیلڈ ڈیم تھا یہ ڈیم دریا سے تقریباً 143 میٹر یعنی 470 فٹ انچا ہے اور اسے دریائے سندھ کے پانی سے اپاشی فرام کرنے سلاب کو روکنے ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی پیداوار کے لیے مون سون کے دوران بہاؤ کو زخیرہ کرنے کے لیے اور سردیوں میں کم بہاؤ کے دوران زخیرہ شدہ پانی چھوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس ڈیم کی حالیہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4888 میگا وارٹ ہے لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حالیہ ورلڈ بینک اور دیگر کمپنیوں کی کی گئی انویسٹمنٹ کی مدد سے اس کی پیداواری صلاحیت 4888 سے بڑھ کر 6298 میگا وارٹ ہو جائے گی ناظرین یہ ڈیم دریائے سندھ پر تعمیر کیا گیا ہے جسے پاکستان کے صبح خیبر پختونخواہ کے سوابی اور ہریپور ہزارہ میں تربیلہ قصبے کے نام سے منصوب کیا گیا ہے ڈیم کی مین دیوار جو کہ چٹانوں سے بنی ہے وہ جزیرے سے لے کر دریا کے دائیں جانب تک تقریبا 2743 میٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور جس کی بلندی تقریبا 148 میٹر ہے کنکریٹ ماون ڈیمو کا ایک جوڑا جزیرے سے دریا کے بائیں جانب دریا تک پھیلا ہوا ہے اور ڈیم کے دو سپلوے مرکزی ڈیم کی بجائے ماون ڈیمو پر ہیں مین سپلوے سے پانی خارج ہونے کی گنجائش تقریبا 18406 کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہے جبکہ ماون سپلوے کی خارجی گنجائش تقریبا 24000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہے یہاں پر آپ کو ایک بات بتائیں کہ سالانہ تربیلہ ڈیم سے خارج ہونے والا پانی کا 70 فیصد حصہ سپلوے سے بغیر بجلی بنائے گزر جاتا ہے مطلب کہ اس سے بجلی بنتی ہی نہیں ہے آوڈڈ برف کے لیے پانچ بڑی سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں سرنگ نمبر ایک سے تین میں ٹربائنوں سے پانی بجلی پیدا ہوتی ہے جبکہ چار اور پانچ سرنگیں آپاشی کے لیے بنائی گئی تھی ان دونوں سرنگوں کو ہائیڈرو پاور سرنگوں میں تقدیل کیا جاتا ہے تاکہ ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو اصل میں یہ سرنگیں اس وقت دریا کے پانی کو موڑنے کے لیے استعمال کی گئی تھی کہ جب یہ ڈیم بن رہا تھا مرکزی ڈیم کے دائیں جانب ایم اے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ میں چودہ جنریٹر ہیں جو آوٹلر ٹینل کے ایک دو اور تین سے پانی لاتے ہیں ناظرین ٹینل نمبر ایک پر ایک سو پچھتر میگا وارٹ کے چار جنریٹر ٹینل نمبر دو پر ایک سو پچھتر میگا وارٹ کے چھے جنریٹر اور ٹینل نمبر تین پر چار سو بتیس میگا وارٹ کے چار جنریٹر لگائے گئے ہیں جن کی مجموعی پیداواری صلاحیت تین ہزار چار سو اٹھ سٹھ میگا وارٹ ہے اس ڈیم کا پانی اگٹھا کیا جاتا ہے وہ تقریباً اسی کلومیٹر لمبا ہے جس کی ستا تقریباً دو سو پچاس مربع کلومیٹر ہے جس کا برائے راز زخیرہ ستان میں لاکھ اکڑ فٹ ہے حالانکہ اب تک پینتیس سال کے بعد ریت اور مٹی برنے کی وجہ سے کم ہو کر اٹھ سٹھ لاکھ رہ گیا ہے اس ریزرل پوائنٹ کی زیادہ سے زیادہ بلندی پندر سو پچاس فٹ جبکہ کم سے کم آپریٹنگ بلندی تیرہ سو بانویں فٹ ہے تربیلہ ڈیم کے اوپر کیشمٹ ایریا ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار مربع کلومیٹر زمین پر پھیلا ہوا ہے جو بڑے پیمانے پر ہیمالیا کے جنوبی ڈالوانوں سے برف اور گلیشر پگلنے سے پورا ہوتا ہے تربیلہ ڈیم کے اوپر دریائے سندھ کی دو اہم ندیاں ہیں ان میں سے ایک جو کہ دریائے شوک ہے جو سکردو کے قریب شامل ہوتا ہے جبکہ دوسرا دریائے سران ہے جو کہ تربیلہ کے مقام پر شامل ہوتا ہے ناظرین تربیلہ ڈیم بارت اور پاکستان کے مابین انیس سو ساٹھ کے سندھ معایدے پر دستخط کے بعد سندھ معایدے کے ایک حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اس کا مقصد مشرقی دریائوں یعنی راوی سطلج اور بیاس ان کے پانی کی فرامی کے نقصان کی تلافی کرنا تھا جو معایدے کی شرائط کے مطابق بارت کے خصوصاً استعمال کے لئے نامزد کیے گئے تھے انیس ستر کی دہائی کے وسط تک بجلی پیدا کرنے کی گنجائش کو بعد میں تین ہائیڈرو پاور الیکٹری جنریٹر کو توسیح میں شامل کیا گیا جو انیس سو بانوے میں مکمل ہوا اور جس سے مجموعی طور پر تین ہزار چار سو اٹھتر میگا وارڈ پیداواری صلاحیت نصب ہوئی تربیلہ ڈیم کی تعمیر تین مراحل میں کی گئی تھی پہلے مراحل میں دریائے سندھ کو اس کے قدرتی راستے پر بہنے دیا گیا جبکہ تعمیراتی کام دائیں کنارے پر شروع ہوا جہاں پانتہ سو فٹ لمبا چھ سو چرانمے فٹ چوڑا موڑ چینل کھوڑ دیا گیا اس مرحلے کی تعمیر میں تقریباً دو سال پانچ ماہ لگے تعمیر کے دوسرے مرحلے کے حصے کے طور پر مرکزی بند تعمیر کیے گئے اس دوران دریائے سندھ کا پانی ڈیورجن ٹینل کے ذریعے موڑا گیا اس مرحلے کی تعمیر تین سال میں مکمل ہوئی تعمیر کے تیسرے مرحلے کے تحت ڈیورجن ٹینل کی بندش اور اس حصے میں ڈیم کی تعمیر کا کام کیا گیا جبکہ دریا کو موڑنے والی سرنگوں سے بہایا گیا تھا یہ مرحلہ انیس سو چھتر میں مکمل ہوا اس ڈیم کے لیے تقریباً دو سو ساٹھ مربع کلومیٹر کا علاقہ تقریباً بیاسی ہزار اکڑ زمین تعمیر کے لیے حاصل کی گئی تھی ڈیم کے بڑے زخائر نے ایک سو پینتیس گاؤنڈ عبو دیئے تھے جس کے نتیجے میں تقریباً چھانمے ہزار افراد نقل مکانی کر گئے جن میں سے بہت سے لوگوں کو تربیلہ آبی زخیرے کے آس پاس کی بستیوں یا اس سے ملحقہ ہونچی وادیوں میں منتقل کیا گیا تھا انیس سو چراسی یہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت حاصل کی گئی زمین اور بلڈ اپ پراپٹی کے لیے متاثرہ افراد کو چار سو نتر اشاریہ پانچ ملین روپے نکد محافظہ ادا کیا گیا تھا ناظرین چونکہ اس ڈیم میں پانی بلندوں بالا پہاڑوں سے برف اور گلیشر پگلنے کی صورت میں آتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے پتھر پانی کے ساتھ سرک کر یا بے کر ڈیم میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی لائف کیپسٹی تینتیس فیصد کم ہو کر چھ اشاریہ چار سو چونتیس ملین اکڑ فٹ رہ گئی ہے جبکہ یہ کیپسٹی پہلے نو اشاریہ چھ سو نتر ملین اکڑ فٹ تھی اس ڈیم اور زخائر کی مفید زندگی کی تقمینا اس وقت تقریباً پچاس سال لگایا گیا تھا جبکہ اب یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیم کی مفید عمر آٹھ سال ہو گئی ہے جو کہ تقریباً دو ہزار ساتھ تک بنتی تھی پاکستان تربیلہ کے اوپر کئی بڑھے ڈیم بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جیسا کہ میر بادشاہ ڈیم اسی یعنی چوتھے مرحلے کی منصوبہ بندی جون دو ہزار بارہ میں کی گئی تھی امریکی صفیر ریچرڈ اوسن نے مارچ دوزار تیرہ میں اپنے دورہ پاکستان کے دوران اس منصوبے کی تعمیر کے لیے امداد کی پیشکش کی تھی تمبر دوزار تیرہ میں پاکستان کی وارٹر اینڈ پاور ڈیورٹمنٹ آٹھارٹی نے ایک چینی کمپنی سینو ہائیڈرو اور جرمن کمپنی وائیت ہائیڈرو کے ساتھ اس منصوبے کے لیے چھبیس بلین روپے کے ایک معایدے پر دستخد کیے تعمیراتی کام فروری دوزار چودہ میں شروع ہوا اور فروری دوزار اٹھارہ میں مکمل ہوا یہ منصوبہ تربیلہ ڈیم کے ٹینل نمبر چار پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں چار سو ستر میگا وارٹ کا ایک اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگایا گیا تھا اس منصوبے سے نیشنل گریٹ کو سالانہ تین اشاریہ چوراسی بلین یونٹس بجلی فراہم کی جاتی ہے اس منصوبے کے سالانہ فوایت کا تخمینا تقریباً تیس اشاریہ سات بلین روپے ہے اس توسی کے ساتھ ڈیم کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت نصب شدہ سے بڑھ کر چار ہزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ ہو گئی ہے ناظرین ابتدائی طور پر اس منصوبے کی لاغت کا تخمینا نو سو اٹھائیس میلین ڈالر تھا لیکن لاغت کو نظر ثانی کر کے چھے سو اکاون میلین ڈالر کر دیا گیا ہے پاکستان کی وارٹر اینڈ پاور ڈیورٹمنٹ آتھارٹی کو تعمیر کے لیے درکار بقیہ چہتر میلین ڈالر فراہم کرنا تھا اس سے پہلے کہ اس منصوبے کی لاغت میں دوستو ستتر میلین ڈالر کی کمی کی جائے کرزوں کے لیے سود کی لاغت کا تخمینا تریاسی اشاریہ پانچ میلین ڈالر تھا نو سو اٹھائیس میلین ڈالر سے کم لاغت چھے سو اکاون میلین ڈالر کرنے کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستانی حکام کو اکاون میلین ڈالر کی اضافی لاغت سے آٹھ ماہ تک اس منصوبے کی تکمیل میں تیزی لانے کی اجازت دی پاکستانی حکام کو ایک سو چھبیس میلین ڈالر ٹنل نمبر فائف کی توسیح منصوبے کی طرف موڑنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی تربیلا ڈیم کے پانچ اصلی سرنگوں کے ساتھ بنایا گیا تھا جن میں سے پہلے تین ہائیڈرو پاور جنریشن کے لیے وقف تھی اور بکیہ دو اپاشی کے لیے تیار کی گئی تھی چوتھے مرحلے کی توسیح منصوبے میں دو اپاشی سرنگوں میں سے پہلی کا استعمال کیا گیا تھا جبکہ پانچویں مرحلے کی توسیح میں دوسری اپاشی کے سرنگ کا استعمال کیا جائے گا پاکستان کی وارٹر اینڈ پاور ڈیورٹمنٹ آتھارٹی نے اگست 2014 میں ٹنل نمبر پانچ توسیح منصوبے کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا اور ستمبر 2015 میں تعمیر کے لیے حتمی رضا مندی دی گئی ٹنل نمبر پانچ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے دو بڑے حصے ہیں بجلی پیدا کرنے کی سہولیت اور بجلی دکالنے کی سہولیت منصوبے کے تحت شامل بڑے کاموں میں ٹنل نمبر پانچ میں ترمیم اور ایک نئے پاور ہاؤس اور اس کے زیلی اداروں کی تعمیر شامل ہیں جو سالانہ تقریباً اٹھارہ سو گیگا وارٹ ہار بجلی پیدا کرے گا تربیلہ سے اسلامباد ویسٹ گریڈ سٹیشن تک پانچ سو کلو وارٹس ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن کی نئے پچاس کلو میٹر بجلی کا انخلا اور ایک نیا پانچ سو کلو وارٹ اسلامباد ویسٹ گریڈ سٹیشن تعمیر کا آغاز اگست 2021 میں ہوا اور اس کی تکمیل کے لیے تخمینا تین اشاریہ پانچ سال درکار ہوں گے اس منصوبے کے لیے تربیلہ کے پانچویں ٹینل میں پانچ سو دس میگا وارٹ ہر ایک کی صلاحیت کے ساتھ تین ڈربائنیں لگانے کی ضرورت ہوگی جو پہلے ذریع استعمال کے لیے وقت تھی مکمل ہونے پر تربیلہ ڈیم کی کل بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 6418 میگا وارٹ ہو جائے گی موسیقی